قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَمَنْ يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْدِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَائِكَ اَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تم میں سے جو شخص مرتد ہو گیا جس شخص نے ارتداد کو اختیار کر لیا جو شخص دین اسلام سے بیزار ہو گیا منحرف ہو گیا اور اسی دوسرے مذہب پر کفر کی حالت میں مر گیا تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے عمال دنیا اور آخرت میں اکارت ہو گئے بیکار ہو گئے بے فائدہ ہو گئے اُولَائِكَ اَصْحَابُ النَّارِ ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے ہم فِيهَا خَالِدُونَ اور اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے